موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے دور نہیں ہوں میں ان کے قریب ہوں اللہ تعالی نے تو اعلان کر رکھا ہے نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ تعالی بندوں کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالی ہم سے دور نہیں ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کے بے پناہ قریب ہیں اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے یہ یقین ہونا چاہیے پھر حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی پکارنے والا دعا کرنے والا دعا کرتا ہے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو اس کی دعا کو سنتا ہوں میں میرے بندوں سے دور نہیں ہوں میں میرے بندوں سے بہت قریب ہوں دعا کی شان عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا دعا سے تقدیر بدلتی ہے دعا اللہ کی رحمت کے تعلی کی کجی ہے دعا اللہ تبارک و تعالی کا لشکر ہے اور اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتیار ہے اس دعا کے ذریعہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حقدار بن سکتے اس دعا کے ذریعہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کی حقدار بن سکتے یقینا ہمیں دعا کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہیے اللہ کا مقدس کلام ہماری رہ بری رہ نمائی سوالے سے بھی کرتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کسی شائع کا محتاج نہیں ہے اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ وہ بندوں کو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے بغیر طلب کرے بھی بندوں کو عطا کر دیتا ہے طلب کرنا بندوں کی شان بندگی ہے اور عطا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی شانِ ربوبیت ہے اللہ کی یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالی کو دعا کرنے والے بندے پسند ہیں اللہ تبارک و تعالی کو مانگنے والے بندے پسند ہیں مگر ہماری مانگ میں بھی تو ایسی تاثیر ہونی چاہیے ہماری دعا میں بھی تو ایسی تاثیر ہونی چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عمال کس قدر پڑا گندہ ہیں کیا عوام کیا خواس ہم اپنے طور پر بے حد ان تمام امور سے متاثر ہیں معاشرہ ہمارا بے حد بگڑا ہوا ہے نوجوان طبقے میں بڑے پیمانے پر برائیاں آگئی ہیں وہ کون سے ایسے خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے نہیں جاتے وہ کون سے ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے اپنے سماج میں پائی نہیں جاتی صبح شام ہم ان تمام امور کا جائزہ لیتے رہتے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ بیراروی کا شکار ہے ایسے حالات میں ہماری دعائیں بابِ اجابت تک کیسے پہنچیں گی ہمارا ظاہر کچھ اور ہے ہمارا باطن کچھ اور ہے ہم بہت بڑے پیمانے پر بے حیائی کا شکار ہے نافرمانی کا شکار ہے اسی ہاں شیاری کا شکار ہے قول اور فعل میں تضاد ہے کیا عوام کیا خواس جب ہم ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں تو بے چینی ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے اور بڑا عجیب و غریب ماحول بنتا ہے ایک بڑی عجیب و غریب قفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان مبارک ہم سب کے لئے راحت کا سامان فرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو مجھ سے ڈرو تقوی اختیار کرو میرے بن جاؤ مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور مجھ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو وقتہو الیہ الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالیٰ چاہے تو براہ راست کر لے وہ قادر ہے جیسا کہ میں نے کل بڑی تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کی ہے وہ قادر مطلق ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کرے مگر اس کی عادت کریمہ یہ ہے سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کو پسند کرتا ہے وسیلے کے ذریعہ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قربتہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے سرفراز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے عنامات اکرامات سے سرفراز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کے ذریعہ پہنچنے والے بندوں کو قرب حاصل کرنے والوں کو مانگنے والوں کو دعا کرنے والوں کو بائیوس نہیں فرماتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نیک عامال وسیلہ بن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زبات مقدسہ وسیلہ بن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زباتِ مقدسہ سے متصل متعلق تبرکات وسیلہ بن سکتے ہیں مقدس مقامات اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتے ہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتی ہیں جیسا کہ تفصیل میں نے گزشتہ خطاب میں یعنی کل کے خطاب میں میں نے آپ سے عرض کی ہے حضرتِ یعقوب علیہ السلام کا معاملہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کے قرطے کا واقعہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورتِ یوسف میں بیان فرمایا کیسی شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی کیسی شان ہے نبیوں کی کیسی شان ہے اللہ کے محبوب بندوں کی حضرتِ یوسف علیہ السلام کا قرطہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ پڑا تو حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی ہے حضرتِ زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی سیدہ مریم جس حجرے میں مہوے عبادت تھی اس حجرے میں جا کر دعا مانگنے کا اللہ نے حکوم فرمایا حضرتِ زکریہ علیہ السلام وہاں گئے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرتِ یحیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرتِ یحیٰ علیہ السلام کو سنائی یہ ساری تفصیلات قرآنِ مجید میں موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی جن امور کو پسند فرماتا ہے انہیں وسیلہ بنا کر کے پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ دین کے منافع نہیں ہے اس سے عقیدہ توحید میں خرابی نہیں آتی ہے اس سے شرک کی طرف ہم آپ نہیں بڑھتے ہیں جبکہ شرک کے حوالے سے بہتی واضح طور پر اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیثِ پاک کتاب الجنائز میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ پاک کو حضرتِ اقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُ بَعْدِ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُ فِيهَا او کَمَا قَال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے لیکن مجھے تمہارے حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقاولے کا اندشاہ ہے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر فرما دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد آپ لوگ شرک کریں گے جب حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی ہاں میں مانتا ہوں کہ نادانی سے کم علمی کی بنیاد پر امت میں چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں بیراروی کا شکار بہت سارے لوگ ہو جاتے مگر جہاں تک شرک کی بات ہے اس کی نسبت امت محمدیہ سے قطعی طور پر نہ کریں یہ خیر امت ہے یہ تمام امم سابقہ میں بہترین امت ہے اس امت کا کوئی جواب نہیں ہے اس امت کی بنیادوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مضبوط کیا ہے عقیدہ توحید کے ذریعہ عقیدہ رسالت کے ذریعہ عقیدہ آخرت کے ذریعہ اس امت میں شرک قطعی طور پر آ نہیں سکتا اور بعض ناقب تندیش ناقاندہ کم علم کم سوچ کم فہم لوگ بار بار شرک کی باتیں کرتے ہیں اور شرک کی نسبت اہل ایمان کی طرف کرتے ہیں یہ ظلم عظیم ہے قطعی طور پر ہمیں اس راہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں بڑی محبت کے ساتھ انہیباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بخاری شریف کے اس روایت کو پڑھیں بخاری شریف کے اس روایت پر غور کریں بخاری شریف کے اس روایت میں تدبر کریں کس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق شرک کے حوالے سے فرمایا ہاں امت میں دنیا کے حصول کے لیے مقابلے کا دیشہ ظاہر فرمایا امت میں جسا کی دوسری روایتوں میں آیا ہے گناہ کرنے والے ہوں گے نافرمان بھی ہوں گے اسیہاں شیار بھی ہوں گے مگر شرک کا معاملہ جہاں تک ہے امت میں اس طرح کا قطعی طور پر کوئی عمل ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے تو اس کی نسبت بالخصوص وسیلے کی نسبت شرک سے کرنا درست نہیں ہے اہل ایمان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاشتے ہیں امید ہے کہ آپ اس عمر کو سمجھتے ہوں گے اور اس عمر کو سمجھ کر کے آگے ہمیں بڑھنا بھی چاہیے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں